سود کا کاروبار جو لوگ کرتے ہیں یا جن کے گھر میں سود کھایا جاتا ہے ان کے یہاں سے اگر دعوت آئے شادی کی دعوت ہو یا نیاز کی دعوت ہو تو ایسی دعوت کو قبول کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے تو دوری میں ہی آفیت ہے اور بھلائی ہے مگر اس زمانے میں اگر چھوڑ دیا جائے تو دوسرے گمراہ فرقے ان کو اپنا لیں گے اور ان کے عقیدے پر بھی وہ ہارٹ ڈال دیں گے تو وہ گناہ کے گناہ کے تو مرتقیب تھے ہی اب وہ بدعقیدہ بھی ہو جائیں گے اور اس صورت میں وہ حل سنت و جماعت کے لئے موزی بھی ثابت ہو سکتے ہیں اس لئے میں یہ اجازت دیتا ہوں کہ ان کی دعوت میں جائیں اور ان سے قریب ہو کر کے ان کو سمجھانے کی اور آہراس پر لانے کی کوشش کریں میرا تجربہ ہے کہ لوگ ان سے قریب ہو کر کے سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں اور بائیکار کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی پیٹ چیر دیتا ہے تو اسے لوگ لڑتے ہیں جھگرتے ہیں مقدمہ بھی کرتے ہیں اور ڈاکٹر اگر پیٹ چیر دیتا ہے بلکہ شینہ چیر کر کے دل نکال لیتا ہے دل چیرتا ہے پیپڑا چیرتا ہے پاؤں کاٹتا ہے ہارٹ کاٹ دیتا ہے کدھنی چیر دیتا ہے کوئی بات نہیں ہوتی بلکہ لوگ پیسہ دے کے کڑاتے ہیں ایسا کیا فرق ہے ایک آدمی اگر چیرے تو اسے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے دشمنی ہوتی ہے مقدمہ ہوتا ہے اور ایک آدمی چیر رہا ہے تو راضی ہی نہیں ہے اس کو پیسہ بھی دیتے ہیں کوشی بھی کرتے ہیں ڈاٹس اپ کر دیجئے سا دونوں میں کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ پہلہ شخص بدخواہ ہے اور یہ دوسرا شخص خیر خواہ ہے جس کو آپ خرخواہ سمجھتے ہیں تو اس کو پیسہ دے کر چیروا لیتے ہیں اور جس کو بدخواہ سمجھتے ہیں تو وہ پیسہ دے کر بھی چیرے گا تو اس سے آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس سودخور کو آپ یہ ذہن نہ دیجئے کہ آپ اس کے بدخواہ ہیں اس کا خرخواہ بن کر اس کی اصلاح کریے گا تو آپ کی اصلاح جلدی قبول کر لے گا اور بدخواہ بن کر اس کی اصلاح کیجئے گا تو کبھی بھی آپ کی بات تھیس سنے گا بلکہ اور بگڑ سکتا ہے لہذا دعوت قبول کر سکتے ہیں مگر اصلاح کرنے کی نیت سے اصلاح کرنے کی نیت سے جائیں اور اس کی اصلاح بھی کریں دعوت بھی کھائیں سبحان اللہ عورت سبحان اللہ